چل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایڈ کورٹر بنگال سیویریا کولکاتا میں جو ویکنشیز آؤٹ کی گئی تھی اس کی کمپلیٹ جانگاری لینے والے ہیں جو کی اس کے پاس کل ٹیسٹ کے ایڈمیٹ کارڈ سبھی کے آگ چکے ہیں بہت ہی کم ٹریڈ ایسی ہیں جیسے الڈی سی کے کنڈیٹ کے ایڈمیٹ کارڈ نہیں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن جس کنڈیٹ کے ایڈمیٹ کارڈ آئے کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کریں دوسرا آپ کا میشیز آ رہے تھے کنڈیٹ کے ریجلٹ لسٹ کے لسٹ آئے گی تو آپ کو میں بتا دوں کہ ریجلٹ لسٹ آرلین نہیں والی ہے ڈائریکٹ آپ کے شکل ٹیسٹ کے ایڈمیٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں جو بھی شوٹ لسٹیٹ کنڈیٹ ہیں انہی کے شکل ٹیسٹ کے ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے باقی کے آپ اپ آر ٹی لگا کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے مارک سیاں جو بھی آپ کی کمہ جو بھی لسٹ میں آپ کا کتنے نمبر پر تھے اس ساساب سے آپ پوچھ سکتے ہیں آر ٹی لگا کے اس کے بعد میں دوسرا تھا جو اس کی ٹیسٹ کے جو مارکس ہیں کیا آپ کے جوہ فائنل سلیکسن لسٹ میں آپ کے ایڈ ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کوئی بھی ایسی ٹریڈ نہیں ہے جس کہ اس کیل ٹیسٹ کے مارکس دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ایکجام میں ایڈ ہوں گے تو کوئی بھی ایک سکل ٹیسٹ ہے گو اینڈ گو بیس والے ہیں کوئی بھی اس کا سکل تو بھی آپ کا مارکس ہے وہ آپ کا ایڈ نہیں ہوگا جو بھی آپ کی فائنل میرٹ رہے گی وہ رہے گی آپ کی جو بھی ایک جام دیا ہے اس میں جو نمبر آپ کے پاس آئے ہیں اسی آدار پر آپ کی فائنل میرٹ رہنے والی ہے باقی یہ آپ کا دوسرا تو سب سکل ٹیسٹ ہے جو بھی آپ کا ٹریڈ وائز کتنے کتنے سکل ٹیسٹ کے بارے میں میں پوچھ رہے تھے تو اسی کے بارے میں میں نے ایک چھوٹا سا سوٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے جو بھی اس کیل ٹیسٹ کے بارے میں تو اس سے سمندیت زیادہ آپ کو کوئی چاہیے تو آپ کمنٹ باکس پر پہلی ویکنسی تھی آپ کے اسٹونوگرافر کی اسٹونوگرافر میں آپ کے آٹ پوچٹ تھی بہت اچھی پوچٹ آؤٹ کی گئی تھی کنڈیڈٹ بھی کم تھے تو میریٹ بھی کم جانے والی ہے اسٹونوگرافر کی کنڈیڈٹ ہمیشہ ہر جگہ کم ملتے ہیں لیکن اس میں آپ کے آٹ ویکنسی تھی تو اور بھی آپ کی میریٹ کم جانے والی ہے اسٹونوگرافر کا کام رہتا ہے سوٹ اینڈنگ کرنا اور کمپورٹر پہ بھی کام کرنا سوٹ اینڈنگ کارت میں نے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ ویڈیو دیکھا ہو تو دیکھ آپ پرانا ویڈیو جا کے لیسٹ میں چیک کر سکتے ہیں اسٹونوگرافر کا کام رہتا ہے پی اے کا پرسنل اسٹینڈ جو بھی بڑے افسرس رہتے ہیں آرمی مون کا پرسنل اسٹینڈ کا کام رہتا ہے مطلب آپ کو جو بھی آپ کی میٹنگ بغیرہ سے ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کو انٹرو کی طور پر اس کو آپ کو ایک سوٹ ہینڈ میں لکھنا پڑتا ہے جو شوٹ بازہ ہوتی اس کے انڈر کوڈنگ بازہ میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے اور اسی کو آپ کو پورا بڑا بنا کئی آپ کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے درافٹ بغیرہ آپ کو پرپوٹ اپ کرنا ہوتا ہے سوٹ ہینڈنگ میں آپ کا سکیل ٹیسٹ میں سوٹ ہینڈنگ کروائے جائے گی ساتھ ہی آپ کو کمپورٹر پہ بھی آپ کو کام کروائے جا سکتا ہے دوسری تھی آپ کی ایلڈی سی کی ویکنسی ٹوٹل آٹ پوسٹ تھی جس میں ایلڈی سی کی بہت اچھی پوسٹ آؤٹ کی گئی تھی لیکن ایلڈی سی کی کوئی ویکنڈیٹ مجھے ابھی ایڈمنٹ کارٹ جس کا سکیل ٹیسٹ کا آیا ہے ایسا کوئی نیو میلا ہے تو کمنٹر بکس میں کمنٹ کریں یہ دیا آیا ہے جس کا تو سٹیل ٹیسٹ کے لوڈ ڈیوزن کلک کلک کا کام ہوتا ہے اوپس میں پورا جتنے بھی اوپسیل کام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا کلک کا کام رہتا ہے لیکن جو سکیل ٹیسٹ میں آپ کے کروے جائے گا آپ سے سکیل ٹیسٹ میں ٹائپنگ ٹائپنگ کروے جائے گی ٹائپنگ سب سے مہتوپرن ہے کئی ویکنڈیٹ کئی بڑھتیوں کی ویکنڈیٹ کے آپ کے بتاؤں تو میں ٹائپنگ کے قرارن آپ کی ویکنڈیٹ کھالی جاتی ہیں ٹائپنگ کلیر نہیں کر پاتے ہیں آپ کی ٹائپنگ آنی چاہیے آپ کی انگلیس میں پہتیس پر آنی چاہیے اور ایکوریشی نائنٹی سے اب وہ ہونی چاہیے ساتھ میں ہندی میں میں بείر آپ کی سٹر ٹائپنگ آپ کو آنی چاہیے آپ دونوں آپسن��ئے آپ اینگلیس کرنا چاہتے ہیں انگلیس کریے ہندی کرنا چاہاتے ہیں ہندی دونوں میں آپسنل میں آپ کو دونوں کرنے کیجورت نہیں ہے تو دونوں میں کا شکیل ٹیسٹ ہے یہ ہی ہے آپاں کا ٹائپنگ کرنا ٹائپنگ یہ دی آپ کا اچھے ہر سکتے ہیں تو ٹائپنگ آپ کا جوائننگ پکہ ہو جائے گا آپ کی میریٹ Business آپ نے یہ لیسٹیڈ ہو چکے لیسے میں تو بہت ہی کم میریٹ جانے والی ہے یہ ٹائپنگ اچھے سے آپ نے کر لی ہے تو دوسری بات ہے آپ کے ٹائپنگ ہوگی وہ پیپر پہ ہوگی پیپر آپ کو دے دیا جائے گا کیمپورٹر میں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا ایک پیپر آپ کو دے دیا جائے گا جس پہ آپ کا ساڑھے تین سو ورڈپ آپ کے لکھے رہیں گے جس میں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا کیمپورٹر میں دیکھ کے پیپر سے کمپلیٹ تو پیپر پہ تیاری کرنے کی کوشش کریے یا آپ نے یہ کیمپورٹر ٹائپر سے آپ کی ٹائپنگ کے تیاری کر رہے ہیں کیمپورٹر سے ہی آپ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی ایپ سے تو آپ اس پہ تیاری کرنا چھوڑ دیجئے اپنے پیپر پہ رکھ کے سامنے فرنٹ میں اسی کو تیاری کریے کیونکہ پیپر میں جب آپ تیاری کرتے ہیں تو لائن آپ کی سکپ ہوتی جاتی ہے اور آپ کی ٹائپنگ غلط ہوتی جاتی ہے اس میں بیک اسپیس کا بھی اپسن رہتا ہے تو کینڈیڈیٹ بیک اسپیس سے دبانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی ٹائپنگ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے اس کی خارنے آپ ہمیشہ ٹائپنگ میں رہ جاتے ہیں اس لئے پیپر سے ہی آپ ٹائپنگ کرنا کی کوشش کریں آپ اپنے ایسا ہمیشہ ٹائپنگ کو پیپر سے کریں گے تو آپ کی لائن اسکیپ نہیں ہوگی اور ڈیلی سے آپ روٹین بن جائے گا کہ آپ کو پیپر ایک باہر کا سویل اوپوسٹ اوپس کا ڈاکیا جو رہتا ہے آپ کو میں بتا دوں ویسا ہی کام آپ اندر میسینجر کا کام رہتا ہے فوج کا ڈاکیا بول سکتے ہیں میسینجر کو میسینجر ہوتا ہے فوج کا ڈاکیا مطلب ایک ساکڈ ڈاک لانا پھر اس کو ٹھپے شیل لگا کے اور ڈسٹیوبیٹ کرنا یہی اس کا مین کام رہتا ہے لیکن اسے ٹریڈ کو دو ہزار دس میں ایم ٹیس کے تحت دے دیا گیا دو ہزار دس میں تو اس کے بعد میں ایم ٹیس کا کام ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاپ ملٹی ٹاسکنگ سٹاپ مطلب آپ سے کوئی بھی کام کروازہ سکتا ہے اس کے وجہ سے شکل ٹیسٹ میں الگ الگ پرکار کی مینوٹوں میں الگ الگ پرکار کا شکل ٹیسٹ ہونے لگا اس ٹریڈ کا ایم ٹیس کی وجہ سے نیکی میسینجر کی وجہ سے میسینجر کا کام اونلی یہی رہتا ہے میں بتا دیا کہ آپ کو ڈاک کلیکٹ دیکھ کار کرنا اب کو فیس میں تحقیل ٹھپے جو भی آپ کے لگانے اور اس کو ڈسٹیو Earth کرنا ہے جس ٹیسن میں مارک کیا ہے یہی ا stay کم رہتا ہے میسیندینجر کا کام دوسرا یہ رہتا ہے کسی بھی پرکار کا میسینج کسی یونٹ سے کسی میں آپ کو دیپارٹلمنٹ سے ملا ہے آپ کو دوسرے جہاں پر آپ کو بھیجنا ہے آپ کو میسینج کرنا ہے وہ میسینجر کا کام رہتا ہے لیکن میں کام یہ رہتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا جو داکیا کا کام رہتا ہے سیویل میں ویسا ہی کام آپ کا پھوج میں رہتا ہے میسینجر کا کام اس کے بعد میں شکل ٹیسٹ کے بات کرنے تو شکل ٹیسٹ میں الگ الگ انوٹوں میں الگ الگ پرکار کا شکل ٹیسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں آپ کو شکل ٹیسٹ میں آپ کی رننگ بھی کروا لی جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کے ایسے وغیرہ پیسے لکھوائے جاتے ہیں آپ سے تو دوسری اور آپ کو دیکھنا کو ملتا ہے بوجہ اٹھانے جیسا مطلب آپ کو کوئی بھی دس سو یا پانسو میٹر آپ کو بھاگنا پڑتا ہے یہ بھی دے دیا جاتا ہے دوسرا آپ کو لوڈنگ ان لوڈنگ میں بھی کام لگا دیا جاتا ہے کیونکہ ایم ٹیس ملٹی سٹاسکنگ سٹاف اس لیے آپ کو لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے بھی آپ کو لگا دیا جاتا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ مطلب کوئی بھی گاڑی میں سمان آیا اس کو لوڈ کرنا اور واپس اس کو خالی کرنا یہ دونوں کام آپ کے کروائے جا سکتے ہیں تو اس کیل ٹیسٹ میں آپ جو بھی فیجیکل کیلئے بھی تیاری اچھے سے کر کے جائیں ساتھ میں ایسے رائٹنگ اور لیٹر رائٹنگ آپ کو آنا چاہیے ایسا بھی آپ کو کروائے جا سکتا ہے ساتھ میں آپ کے بہت سارے کیونکس پوچھے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کشی پرکار کا کوئی میسیج دینا ہے تو آپ کس پرکار سے میسیج دیں گے آپ کو ہندی رائٹنگ اور انگلیس رائٹنگ بیلٹ کو بھی ریڈنگ دونوں آپ کو آنی چاہیے تو ریڈنگ نہیں آئے گی تو آپ آگلے کو میسیج کیسے دے پائیں گے تو ایسے میسیج سے سمندیت کیسا بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں ابھی جو بھی ہے ایک جام سوئی ہیں ان میں سکیل ٹیسٹ لیا گیا ہے اس میں آپ کا سکیل ٹیسٹ میں آپ کا کوئی بھی مارکس نہیں رہنے والا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے گو ان گو بیسس ہے بس اونلی سکیل چیک کرنے کے لیے آپ کا ایمیل لیا جا رہا ہے اونلی جو بھی آپ کے ایک جام نے کر دیا ہے ویسا ہی آپ چاہیے سکیل ٹیسٹ میں کیسا بھی کچھ بھی کریں لیکن کیا آپ یہ دی ایک جام نے جو بھی کر دیا ہے آپ کے دی نائنٹی سکس نمبر آ چکے ہیں اور آپ کے میرٹ نائنٹی سکس چلے گی ہے تو نائنٹی سکس کے عدد آپ پر آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا آپ نے جو بھی میشینجر کے میں یادی سکیل ٹیسٹ دیا ویسا کچھ بھی آپ کا معنی نہیں رکھے گا آپ نے کیسا بھی سکیل ٹیسٹ دیا ہے لیکن پھر بھی آپ کے افسر کے پاس ایدی آپ جا رہے ہیں ایدی سکیل ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو آنا چاہیے اس کو بتانے کیلئے ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا میرٹ اس پر جائے گا بولا میں میں تو جاؤں گا ہی نہیں کچھ بتاؤں گا ہی نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا فیجیگل بھی کروے جا سکتا ہے ایسے رائٹنگ لیٹر رائٹنگ اور ساتھ میں ریڈنگ آپ کو انگلیز میں کروے جا سکتی ہے اور دوسری کوشن آپ کے پرسنلی کیسن پسے جا سکتے ہیں کہ آپ کے میسینجر کی پوسٹ کے بارے میں بتائیے میسینجر کی پوسٹ کیا ہوتی ہے میسینجر کی پوسٹ میں میں نے بتا دیا کہ پوسٹ اوپس میں جیسے ڈاکیاں کی پوسٹ ہوتی ہے ویسے ہی میسنجر کی پوسٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈاک کو ایک طرح ایک جگہ سے لانا اور دوسری جگہ ڈسٹیبوٹ کرنا یہی میسنجر کا مہن کام ہوتا ہے دوسرا کام یہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کوئی بھی میسنج آیا اس کو ایک جگہ سے فارور کرنا دوسری جگہ مطلب آپ کے پاس کسی پرکار کا کوئی میسنج آیا ہے اس میسنج کو آپ دوسری جگہ جہاں پہنچانا ہے وہاں تک پہنچا کے آنا وہ یہی میسنجر کا کام رہتا ہے تو بہت سارے انڈیٹ میسنجر سے اسکل ٹیسٹ میں جانے والے ہیں اور بہت سارے انڈیٹ کے میسیج آ رہے تھے کی میسنجر میں کیا ہوگا کیسا اسکل ٹیسٹ ہوگا آپ کو بلکل بھی گمرانے کی جورت نہیں ہے کوئی بھی اسکل ٹیسٹ کا مارکس نہیں ہے تو آپ نورملی آپ جتنا آتا ہے اتنا بتا دیجئے کوئی ٹینشن کرنے کی جورت نہیں ہے آپ کا جو بھی مارکس ہوگا وہ آپ نے ایکجام میں جو کر چکے ہیں اسی مارکس کے عدار پر ہی آپ کا سیلیکشن ہونے والا ہے نائکی سکل ٹیسٹ کے عدار پر تو میں دفتری دفتری بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایم ٹیس میں آتا ہے ملٹی ٹاسکن سٹاپ میں لیکن اس دفتری کا کام تھوڑا سا الک کرسے کر سکتے ہیں جان سکتے ہیں دفتری کا کام یہ رہتا ہے دفتر میں کوئی بھی کسی بھی پرکار کا کام رہے چاہے صاف صفحائی سے سمندی ٹیبل وغیرہ نیکی نیچے کی صفحائی ٹیبل کیمپورٹر علماری یہ وغیرہ آپ صاف کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں دفتری میں دوسری دفتر میں کسی بھی پرکار کا کام ہو فائل سے لے کے فائل بنانا لیجر لکھنا یا کسی بھی پرکار کا فائل کو آپ کو پٹ اپ دفتر کرنا کسی بھی افسر کے پاس تو وہ پورے کام آپ کے دفتری میں آتے ہیں دفتر مطلب آپ نے سنونا ہی ہوگا کسی بھی پرکار کا ایک اپس اس دفتر کو کہتے ہیں دفتری اپس میں کام کرنے والا ہی ویکتی اور دفتری کہلاتا ہے دفتری مطلب میں کام یہی رہتا ہے دفتری اپس میں جب بھی فائل وغیرہ آتی ہیں ان کو ریسیو کرنا ان کو دوسری جگہ بانٹنا جو بھی آپ فائل نام وغیرہ آپ کو لکھنا ہے وہ لکھنا جو بھی ریجسٹر وغیرہ کمپلٹ کرنا کسی بھی پرکار کے ریجسٹر آپ کے انٹری ہوتے ہیں ان کو کمپلٹ کرنا آپ کا دفتری کا کام رہتا ہے سکیل ٹیسٹ میں میں نے بتا دیا آپ کو دفتری میں سکیل ٹیسٹ میں ایسے وغیرہ لیٹر آئٹیم وغیرہ ریڈنگ بھی آنی چاہیے اور آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے اس برگار کے آپ کے دفتری کے سکیل ٹیسٹ ہوئے ہیں جو بھی پہلے یونٹوں میں ہوئے ہیں وہ آپ کے میں نے بتایا کہ ایسے رائٹنگ اور لیٹر آئٹنگ دفتری کا کام یہ بھی پوچھا سکتا ہے ہو سکتا آپ کے فائل وغیرہ ساپ بھی کرو لیں علماری میں لے جا کے کہیں بھی لے جا کے کھڑا کر دیں گے پورا کمپلیٹ علماری کے اس میں ڈسٹنگ کرو تو اس کی علماری کے ڈسٹنگ کر کے فائلوں کو اچھے سے سیٹ کرنا ہی آپ کو کام بھی کروائے جا سکتا ہے زیادہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو بھی سکل ہوگا وہ آپ کا گو اینڈ گو بیس رہے گا کوئی بھی دکت نہیں ہے آپ کے جو ابھی مارکس آ چکے ہیں اپنے ایکجام میں اسی کے آدار پر آپ کا سیلیکشن ہوگا وہ انلی بس آپ کا ایک سکل دیکھنے کیلئے کیا جا رہا ہے کوئی بھی اس کا مارکس نہیں رہے گا جو آپ نے ایکجام میں کر دیا اسی کے آدار پر آپ کے میرٹنگ کرنے والی ہے سفہ والا سفہ والے میں ٹوٹل تین پوشٹ تھی جس میں سے آن لی ایک اسم کی کنڈیٹ کی پوشٹ تھی تو وہ تو آپ کی خالی چلی جائے گی اس میں کوئی بھی کنڈیٹ نہیں تھا اس کے بچی دو آپ کی دو پوشٹ دو پوشٹ میں ایک فیجیکل ہینڈ کیپٹ کی تھی اور ایک تھی آپ کی اوپ بی سی کی پوشٹ تو اس کی میرٹ آپ کی ہائی گئی ہے سبھی کنڈیٹ کی کنڈیٹ بہت کم تھے لیکن پوشٹ بھی کم تھی اس کی وجہ سے میرٹ ہائی چلے گئی ہے اس کی وجہ سے بہت ہی کم سفہ والے کنڈیٹ کے مارکس آپ جو بھی ایڈی میٹ کارڈ سکل کے دیکھنے کو ملے ہیں سفہ والے کا کام آپ کو میں نے بتا دیا جھاڑو لگانے سے لے کے باتروم ساپ کرنا ٹوئیڈٹ ساپ کرنا اوپیس میں پوچھا وغیرہ لگانا کمپلٹ آپ کو کام کرنا پڑے گا جو بھی سکل ٹیسٹ کے لیے دینے جا رہے ہیں ان کو بھی ایسا ہی کام کروایا جائے گا کیسے بھی آپ کے کیمیکلز بغیرہ ہیں سفہ کے لیے ان کے نام پوچھے جائیں گے جھاڑو وغیرہ کے نام پر پوچھا جا سکتے ہیں اور ایسا ہی ساپ کے سفہی کا کام آپ کو کروایا جائے گا وہاں پہ سکل ٹیسٹ میں تو زیادہ ڈرنے کی جوڑت نہیں ہے جو بھی ساپ سفہی نورمل ہے آپ کو آتی ہے ویسا کر دیں باقی جو سکل ٹیسٹ میں آپ کے کوئی بھی مارکس نہیں رہنے والے جو بھی آپ نے ایک جام میں آپ نے دیئے ہیں اسی سے آپ کے میریٹرین کرنے والی ہے تو ٹینسن لینے کی کوئی جوڑت نہیں ہے آپ کو جو بھی جتنا بھی آتا ہے سکل ٹیسٹ میں ایک پروپر طریقے سے کریں اور اس میں جو بھی کوشن پوچھے جاتا ہے ان کا جواب صحیح سے دیں اس کے بعد میں آپ کی تھی گارڈنر کی دو ویکنسی اس میں آپ کی میریٹرین کم ہی رہنے والی ہے گارڈنر کے کنڈیٹ بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں لیکن میریٹرین کم ہی گئی ہے میں مانتا ہوں کہ کنڈیٹ بہت کم ایکزام دیا تھا اور دو ویکنسی تھی اس میں دو بھی ویکنسی تھی اس میں گارڈنر کا کام ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی گارڈننگ مطلب آپ کو پیڑو سے کٹائی بغیرہ کرنا ان کے چھٹائی کرنا ان میں کھرپی سے جو بھی ہوتے ہیں خودالی سے اس میں خودائی بغیرہ کرنا پودوں کو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سٹانس پر کرنا تیسری یہ ہوتا ہے آپ کو جو بھی فیول پودے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے نام آنے چاہیے ان کے پھولوں کے نام میں کون سے فول آپ کے سگندی تھی ہیں کون سے فول آپ کے سگندی نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں پورا نوالیج ہونا چاہیے تو جو بھی گارڈننگ مطلب کا کام ہوتا ہے وہ آپ کہیں بھی جا کے چاہ کر سکتے ہیں نرسری بغیرہ میں آپ جو بھی کہیں بھی ہیں وہاں پہ آپ ایک بار چلے جائیں وہاں پہ اپنے جو بھی فول بغیرہ ہیں یا جو بھی پودے بغیرہ ہیں ان کے نام ایک بار جو روٹ جان کے آجیے ہے کیونکہ آپ کے گارڈنگ میں یہی چیزیں ساری پوچھی جائیں گی باقی کہ آپ کی جو ایکزام ہے اسی میں جو آپ نے کیا ہے اسی کے عدار پر فائنل سیلیکشن ہونے والا ہے نہیں کہ آپ کے جو بھی اس کل ٹیسٹ میں آپ نے کچھ بھی نمبر نہیں ملنے والا ہے جو بھی آپ کو جتنا آتا ہے وہ صحیح طریقے سے بتائیں اور جو بھی آپ کو نہیں آتا ہے اس کے بارے میں صاحب جواب دے دیں کہ سر مجھے اس کے بارے میں نولیج نہیں ہے سیدھا آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ گارڈن میں اتنے پودے ہوتے ہیں اتنے پھول ہوتے ہیں سب پودوں اور سب پھولوں کے نام یاد کرنا پوسیبل نہیں ہے تو آپ سیدھا ساپنا جواب رکھنا ہے سر اس کے بارے میں مجھے نولیج نہیں ہے آپ اس میں ڈرنے کی جورت نہیں ہے آپ کو نکالنے والی کچھ بھی بات نہیں ہے جو بھی آپ نے ایکزام میں دیا ہے اسی کے عدار پر آپ کا سیلیکشن ہوگا نہیں کہ آپ کا اسکل ٹیسٹ میں کوئی بھی مارکس نہیں رہنے والے ہیں تو جو بھی ٹرین ریٹ ہیں جا رہے ہیں ایک بار جرور آپ کے جو بھی گارڈنگ سمندیت جیترے ہیں بھی پھول وغیرہ ہیں جو بھی کٹائی چھٹائی کا کام ہے پورے جو بھی اوزار ہیں کٹائی چھٹائی سے سمندیت جو بھی ہیں آپ کے جائے روج گھٹ رہا ہے چاہے جو بھی آپ گراس کٹنگ مشین ہے اس کے بارے میں کمپلٹ جانکاری آپ یوٹیوب پہ آپ جو بھی وہ گیوگل پہ آپ دیکھ کے جائیں اور یا بھی ایک نرسری میں جا کے وہاں پہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں پھول وغیرہ کے نام ہے جو بھی آپ گارڈنگ سے سمندیت ہیں انجھے لیکن میں آپ کو بتا دوں جیدی آپ کو یہ بائی چانس ہے آپ کو کوئی بھی کیوشنٹ نہیں آتا ہے کسی بھی ٹریٹ سے سمندیت تو سیدھا سیدھا آپ کو یہی نورمل سواب کا جواب دینا ہے سریمان جی مجھے اس کے بارے میں نولیج نہیں ہے بس اتنا جواب دینا ہے کیونکہ آپ کا کوئی بھی اس میں مارکس نہیں جڑے گا اس کے بعد میں آپ کا جو بھی ایکجام ہوگا اسی کے آدار پر جو بھی وہی ہے ایکجام اسی کے آدار پر آپ کا فائنس سیلیکشن رہنے والا ہے تو کینڈیٹ کو بالکل بھی رہنے کی جورت نہیں ہے جو بھی کینڈیٹ جا رہے ہیں اچھے سے جائیں جتنے بھی کینڈیٹ سے سمندیت کوئی کیوری ہے تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام گروپ پر جڑ کے وہاں پہ اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں آپ کو وہاں سے اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں جتنی بھی بکنچیز ہو رہے ہیں ان کو اپلائی کرتے رہے اور اپنی تیاری کرتے رہے جائے بار دوستوں